نمشکہ دوستو میں پرویش حرم افیس سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اور اپنے یوٹیوب چینل ویبرکورڈ پر دوستو آپ کی ہجاروں ہی سوال آئے ہیں جن میں سے ایک سوال بہت ہی اہم ہے کہ سر پیسہ کب ملے گا یہ سوال پتنی کتنی بار آ چکا ہے اور آپ کی سبی سوالوں کی پوچھے جواب بھی دینے ہیں لیکن پیسہ کب ملے گا اور کیسے ملے گا یہ سوال کیسے والا تو ہے ہی نہیں صرف یہ ہی آتا ہے کہ کب ملے گا تو دوستو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ کب ملے گا تو اس ویڈیو کو آپ پورا لاس تک دیکھیں لیکن دل اور دماغ کے ساتھ دیکھیں اگر دوستو آپ پہلی بار بیورکورڈ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو تو ویڈیو کے نیچے جائیے یہاں پر آپ کو دیکھے گا ایک ایسا ایسا لالکلر کا سبسکرائب والا بٹن تو اس بٹن کو دبا لیجئے اور ساتھ میں دیکھیں گے ایک ایسا ایسا گھنٹی والا آئیکن تو اس آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو سمیس پر ملتی رہیں پیسہ کی طرح تازہ جانکاریاں اور جلدی سے یہ لائک والا تھمزب بھی ہو جائے جلدی سے لائک ویڈا بٹن دبائیے تاکہ ہم اکی لیے لے کے آتے ہیں طرح تازہ جانکاریاں تو جلدی سے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو چلی چلتے ہیں کیوں نہیں آئے بھائی کیا یہ دپارٹمنٹ جمعہ نہیں ہے یہ دپارٹمنٹ کیسے یہ بنا تھا کیون کمپنی کو بند کرانے تک نہیں بند کرانے کے بعد میں یہاں پہ بورڈ اندر لگا ہوا ہے میں نے پورے راتیس میں چار گھنٹے اندر لگا ہوا ہے ہم لوگ پانچ لوگ لکھا ہوا ہے نیوے سک کی طاکت یہ تاکہ ہے کہ آج ہم لوگ کانپور مراد آباد ڈلدیر کہاں کہاں کہ آدمی نہیں آئے رہا ہے کیا جب کمپنی چل لگی تھی پیٹھے سال کسی کو دورنا پرسکتا تھا ایمانداری سے بتانا کمپنی کا دوست یا غلط یا صحیح وہ پورٹ کا معاملہ ہے پورٹ میں مقسمہ چل لگا ہے پر جب تک ہم لوگ اس سے جھولے رہے ہیں کسی آدمی کو بھٹے کرنا نہیں پڑھا ہے اس کو پیمنٹ اس کو ملا اس جلے سے پیمنٹ ملا ہے اگر غلط کہہ گیا تو بتائیے یہ کیونکہ جمعہ دار تھے بند کرانے کے بعد میں کوئی جمعہ داری نہیں ہے یہ کل ہم لوگوں کی باتوں کا ادھر نہیں کہا پائے میں نے کیول او کیول یہی پریسنک کیا تھا کہ آپ کیول جمعہ دار تھے بند کرانے کے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ کے ہم مد ہیں کسی کے پاس جواب نہیں ہے نہ کسی عدکاری کے پاس جواب ہے اس کا قرارل ہے کہ ہمارے جو سینئر تھے سینئر ہے ہم بھی سینئر تھے چولاندے میں میں بھی چھوڑا تھا ایسا نہیں ہے ہم تو سینئر اس کو مان لے ہیں جو آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھون سے وہاں سب سے جل گانی لے رہے ہیں ہمارے تمہارے جیسے دیکھوں میں بڑھ ان کو پھوٹ میں سینئر کر رہے ہیں میں نے ایک پھوٹ کر رہا ہے میں نے نہیں سینئر کیا ہے اور رہا کروں گا اور جو جو نہیں آئے ہیں یہ سب سے ہماری جو اللہ پیلہ بنا رہا ہے ہمارا جیسے پھوٹ لے رہا ہے یہاں کن ایک پھوٹ کسی بیکٹی کونہ بھیجی جائے ہیں بہت سینئر ہو گیا اور ایک کام اور کرنا ہے کن سے ہمارے کان کو چیئے میں ایک کام ہونے لگے گا جو ایم نہیں آیا ہے اس کے گھر میں ایک جل جل چولی پھیک کے آنے میں ماتا چوکا نے سباہتا بلا دیا اب کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا تھا آر یہ پاڑ یہ جندہ اب کچھ نہیں ہوگا نہیں بھائی میں نے کہا ایک سٹرے سٹیہ میں میں نے سان کروائے جو جو میرے ساتھ آئے یا جو بائٹ سے یا کان سے آئے میں نے ایک ایک ویٹی کا نام لکھا ہے کانپور میں ایک سٹرے سٹیہ میں ہوا کرتا تھا اب دو بھی چیز کو اپنے دینے میں چیک کیجئے پیسہ کسی کو نہیں دے والا ہے میں بولنا ہوں اگر ان کو روڑ پہ نہیں لاؤ گے میں بولنا ہوں کہ روڑ کے لینا میں کروہا بولتا ہوں نہ نیتا ہوں نہ نیتا گری کرنے ہوں ہم کو اپنا پیسہ لینا ہم کو پیسہ لینا ہم کو پیسہ مل جائے گا کوئی میرا سیہا نہیں دیکھے گا یہ سمجھ گئی ہے ایک چیز کہ جب تک وہ سینئر آپ میں پارا بجے بھلانے والا اگریمنٹ بھلا ہو چائے نہ بھلا ہو خوٹو چار ہو یا نہ ہو ٹھیک دو وہ سینئر کو اگر آپ لوگ اس سے بھی بھول میں نہیں لاؤ ہوئے ہمارے تمہارے نہیں ہمارے بابا کی عوقات نہیں ہیں تک زیادہ سے یہ دیں کیونکہ پانچ کوروڑ پچاسی لہ پانچو آدمی ہیں گلو اگر پانچو ایک نکال آئے تو ہمیں یہ بتا دینا لیپا پوٹی والا کام نہیں ہے میں جوڑا ہوں یہ اچھی بات ہے جو بھی جوڑنا مجھوڑی ہے سنگشن نہ ہوتے تو آج بہت بھولی پوچیسن ہوتی ہے اچھی بات ہے جوڑنا چاہیے پر میں لیپا پوٹی والا کام نہیں کرتا ہوں یہ ہم جلادیت بن گا ٹھیک 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 ہے وہ نہیں ہے جو کام ہے جو دکھے گا دو پھائے تو دو پھائے چاہے سلی گولی تک جائے جب جو بھولی لگنی ہے تو لگے گی اس کو کوئی نہ بھول پھائے گا تھوڑ پھائے گا سمیتے پہلے میں بھی دھر رکھی ہے کام سریوں صاحب سے یہی کہتیا تھا ہاتھ جھوڑ کے ہماری بنتی ہے کہ یہ چیز کے جو ہمارے بھولا پریسن ہے اس میں دو پریسنی پہ اکتر دیتے ہیں نہیں دیئے کہ چیمبر میں آنے لگا اگر یہی پانچ ہزار آدمی ہوتے ہیں تو خورس ہی تھی نہیں ہے جو یہ کچھ نہ ہوتی اب آدمی کیا کہے گا جو گھروں میں بیٹھے ہیں کیا اکھار لیے جو تم لوگ آ گئے ہو کیا کہیں گے کیا اکھار لیے گئے تھے لے آئے بھائی صاحب جو لے کے گئے تھے پھوڑ آ رہے ہیں تو بھائی صاحب اپنا جمیر ہے اس میں اپنے اپنے سریف کو یہ کہتا ہوں کہ اوپر والے نے سریف بنایا تھا اگر میں نے جس وقتی کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک 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 روپے دلواؤں گا تو اس کے لیے میں لڑا رہا ہوں کیسا تو نہیں کہا پھو میرا جمیل یہ کہتا ہے لڑا رہا ہوں اور میں سکون سے سوتا ہوں پر وہ سریف جو گھروں میں بٹے ہیں اور گالیاں سن رہے ہیں پریسان ہے پر آنے شکے ہیں کیوں ہمارے دیشے دو سال کے لونڈے کو اتنا بڑا پد مل گیا ہے ایک یہ بھی بھی دم بنا ہے سب سے بڑی بھی دم بنا تو یہ ہے کونسی رہنگتی ہے آٹھویں آٹھویں رہنگتہ بیٹی غاز دھانی دلویں لکھروں کا بیٹی اوڑا سنگ شن چلا رہا ہے اب ان کو اپنی عجت امبان سمبان کا سمجھ میں آ رہا ہے اگلا بیٹی چھٹویں چوتھی رہنگتہ ہے فیروز آباد ہیلائے ہیں اب دو دنوری کو فیصلہ ہوا تھا اب ایدن مانگنے کا میں فیروز آباد میں تھا پہلا پروڈیکشنل جیسے یہ مستہ آئے تھے ویسے یہ اگلا سیٹ سے اُٹھ گئے ایسے پرچیاں دروگا یا صفائی نے نہیں پکڑا تھا وہاں کے بھروز آباد کے کپتان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا یہ تو میری توپی گر گئی تو اس کا ہاتھ چھٹ گیا تو بھول گیا کہاں گیا لگا آر بجے میں ہی ملاختہ چھٹتا سمجھیا ہی چیز کی ہے آدمی کو مانا اور سممان کی پیسوں کی چندہ نہیں ہے پیسہ ڈوب جائے پر بھلا پیپاتے ہمیں درگ یا نام ساگت سکرہ کا نام کہیں نہ ہو جائے اس لئے آدمی منا جا رہا ہے ان کے جمیر منا یہ چیز میں یہ ہونا جائیے بتائیے یہ کیا ہم نے لگا ہے اپنی لوائی لگا ہے کیلئے یا ان کے خاتو دھارک کی یا ان کے ایجنتوں کی لوائی نہیں لگا ہے کیا ان کے جواب یہ نہیں ہے کیوں بھائی اپنے جلوں میں یاد نہیں لگائے ہو اپنے اپنے جلوں میں یاد نہیں لگاؤ یہ پانسو آدمیوں سے پیسہ نہیں ملے والا ہے یہ سمجھ نہیں دیئے اور سمجھنا پڑے گا اور یہ کارکرم ہر مہینے ہونا ہے تب ان کو سمجھ میں آئے گا اگر دکت ہوگی تب چلائے گا اور اگر دکت نہیں ہوگی تو نہیں چلائے گا جوتے سے چپڑ میں آگیا ہوں بھائی صاحب جوتے سے چپڑ میں آگیا ہوں اور جتنی یہ چپڑ اُتری ان کے سروں میں بجے گی ہر چیز کی سیمہ ہوتی ہے ہر چیز کی سیمہ ہوتی ہے یہ دھان رکھیے پچھا جب دھاتیپور میں میں تھا تو موسا نگر میں ایک بیکٹی کاری چھنا دی گئے کانپور سے ایر سے کانپور سے ہاتھ پتھن کلومیٹر پکھڑایا لگو پیسہ کلومیٹر وہاں سے موسا نگر رات میں گیانا بجے آیا دو دن کا یہاں پہ کٹ رہا تھا گھر میں صاحب صاحب کیا ان میں تیلوں کی جنگل آئی نہیں بہت افس ہوتا ہے بہت افس ہوتا ہے ہمارے بھی پریوار ہیں ان کے بھی پریوار ہیں بہانے کے بارتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہیں میرا بچہ بیمار ہے جب صلی اللہ رات میں دو دو بجے تھا تب کسی کے مرے بیمار تھی نہ کسی کے بھی بچہ ہوتا تھا آج سب کس ہوئے کیوں کیوں کیونکہ یہاں پہ پیسے لگا کے آنا ہے اُس سمیں ایک ایک لاکھ لپے کپ آکھ چڑھ سکتا تھا آج دکت ہے آج پیسے لگا کے دولنا پڑھا ہے اس لیے آج نہیں ہوئے میکٹی آ رہا ہے اس کو آنا پڑے گا آئے گا تب ہی پیسے مل پائے نہ نہیں مل پائے نہ یہ سمجھ لیجئے اس ویڈیو کو پھر ملتے ہیں دوستو تب تک کے لیے دے دیجئے جائے ہند جائے بھارت یہ جو سامنے دو ویڈیوز دکھ رہی ہیں ان پر کلک کیجئے اور دیکھ لیجئے دوستو تک